بسلام علیکم و برکاتہو میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پراپٹی جن ٹی وی آج سے اٹھالیس سال پہلے امریکہ میں رے کرک نام کا ایک بندہ تھا جو کہ اون بیچتا تھا ریسٹورنٹس کے اندر اور پھر اس نے ہیمبرگرز کا بزنس یعنی مکڈونلڈ کے نام سے بزنس کھولا اس نے اپنے دوستوں کی احباب کی دعوت کی فیملی کی اور اس کے اندر اس نے پوچھا ان سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل میرا بزنس کیا ہے تو تب تک وہ مکڈونلڈ بنا چکا تھا تو سب نے کہا کہ آپ کا ہیمبرگرز بیچنے کا بزنس ہے اس نے کہا ایسا نہیں ہے اس نے کیا کہا اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں اس نے کہا کہ میرا ہیمبرگرز بیچنے کا بزنس نہیں ہے جو آپ کو بظاہر نظر آتا ہے میرا ریل سٹیٹ خریدنے کا اور اس کو اساسے بنانے کا بزنس ہے اس کو میں پھر مہنگا کر کے سیل کرتا ہوں اس نے کہا کہ جو لوگ میرے فرانچائزی بنتے ہیں میں وہ ان کو بنیادی طور پر ان کے پیسے سے اساسے خرید لیتا ہوں اور ان کو میں فرانچائز بیچ دیتا ہوں اور اس سے میں نے بہت پیسے کمائے ہیں عام طور پر ہمیں بظاہر بندوں کا بزنس کچھ اور نظر آتا ہے کیونکہ یہ جو ریکریک تھے یہ سیلز مین تھے اون بیچا کرتے تھے ریسٹورن کے اندر جا جا کے پھر ان کو برگر کی سمجھ آئی کہ یہ ایک بزنس ہے جو کوئی بن سکتا ہے انہوں نے بنا لیا اس کے بعد یہ سیلز مین ہونے کے ناتے یہ مختلف چیزیں بیچنے کی کوشش کرتے تھے یعنی مختلف لوکیشنز دیکھتے تھے اس کو اپ گریڈ کرتے تھے اس کو بیچتے تھے اور فردر اور ویلس جنرینٹ کرتے تھے اسی طرح دو دوست یونیورسٹری کا پروجیک جمع کرا رہے تھے اور انہوں نے جو پروجیک جمع کرایا وہ آج کی گوگل اپلیکیشن ہے یعنی وہ انہوں نے گوگل بنانے کے لیے وہ پروجیک نہیں بنایا تھا وہ یونیورسٹری کے اندر ایک پروجیک بنایا تھا انہوں نے جو کہ کامیاب ہوا جو کہ اپ گریڈ ہوا اور آج گوگل کے حوالے سے ہمارے سامنے ورزن ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں یہ پتا ہونا چاہے کچھ لوگ کہتے ہیں آہ اکثر لوگ جو ہے آہ جو ریشٹ آڈ پورڈ آڈ کے جو آہ نا رائٹر رابرڈ کی ویسا کی وہ بڑی خوبصورت اس سے پر بات بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہونا چاہے کہ ہمارا پرفیشن کیا ہے کچھ لوگ اسے پوچھے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کس سے پوچھے کہ آپ کیا پرفیشن ہے آپ کا تو وہ کہتے ہیں میں بینکر ہوں تو وہ رابرڈ کہتے ہیں کہ جب میں اسے پوچھتا ہوں دیتے ہیں نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم آہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہمیں ہمارے میں کلیریٹی ہونی چاہیے کہ میں سیلز مین ہوں میں ملازم ہوں میری نوکری ہے اور بزنس نہیں ہے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہم بزنس کی طرف جائیں گے جو ہم کر رہے ہیں وہ اتنا اہم نہیں ہوتا کہ اور اس کے علاوہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں یہ جو ہم اس کے علاوہ کر رہے ہیں وہ بڑا امپارٹن ہوتا ہے اگر آپ نوکری بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اساسے بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ آفٹر یعنی آپ کے جاب بزنس کر رہے ہیں تو وہ بنیادی طور پر ایونچلی آپ اس بزنس پہ چلے جائیں گے نوکری زیادہ دیر آپ نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہاں سے آپ کو زیادہ فائدہ آنا شروع ہو جائے گا تو زندگی کے اندر ہم ہمیں کلیریٹی اپنے پاس ہونی چاہیے جاب سے بزنس پہ جانے کا جو پروسس ہے وہ اس طرح سے آسان ہو جاتا ہے کہ جب ہمیں پتہ ہو کہ یہ for the time being میری یہ پوزیشن ہے میری آنے والی پوزیشن یہ ہوگی یا میں اس کیریئر کو چوز کروں گا یا میں بزنس کروں گا یا میں اپنا کوئی نہ کوئی کام کھولوں گا تو یہ اپروچ ہونی چاہیے لیکن اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہے وہ یہ کہ جو ملازمین ہوتے ہیں عام طور پر وہ self implied میں جا کے اور فس جاتے ہیں یعنی پہلے ایک جگہ فسے ہوئے ہیں اس کے بعد وہ self implied بن جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ مشین ٹھیک کرنی آتی ہے تو میں یہ مشین ٹھیک کرنا شروع کروں گا میں اپنی دکان ڈال دوں گا اور لوگوں کا کام یہ کیا کروں گا یہ بزنس نہیں ہے یہ self implied ہے اسی طرح ڈاکٹر جو ہیں وکیل جو ہیں یہ سارے یہ جب جون جون کامیاب ہوتے ہیں تو تو یہ اپنے کام میں اور فس جاتے ہیں یہ time out نہیں لے سکتے وہاں سے اور جتنا کامیاب ہوں گے اتنا تھکیں گے تو اس کامیابی کا فائدہ کیوں نہیں کوئی نہیں ہوتا کہ جبکہ آپ کے پاس time نہ ہو تو لہذا بزنس جو ہے نا فائنلی وہ چیز ہے کہ جس کے اندر ہمیں اپنے آپ کو eventually جانا چاہیے اچھا ایک اور بات کہ جو بنیادی طور پر یہ جو technical کام ہوتا ہے یا کوئی چیز خود سے اپنے آسے کرنا آنا ہوتا ہے یہ بڑا ایک trap ہوتا ہے اس میں ہم فس جاتے ہیں اور کبھی بزنس من نہیں بن سکتے رابرٹ کو یہ جو ریک ریک ہیں ان کو نہ تو برگر بلانا آتا تھا نہ یہ کام کرتے تھے یہ اپنا یہ نئی نئی locations کو ڈونڈنا اور اس کے اوپر اپنا restaurant کھولنے کو کے اوپر یہ emphasize کرتے تھے تو یہ ان کا جو نا ان کی فائدہ تھا کہ یہ اپنے operational معاملات میں نہیں تھے اس لئے جب آپ operational معاملات میں پھا جائیں تو آپ business من نہیں بن سکیں گے آپ پھر وہ self implied رہ جائیں گے آپ کی جو growth ہے وہ limited رہ جائے گی تو لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم وہ لوگ ہوں جو ہے اسی لئے یہ جو ریک ریک تھا اس نے میک ڈونڈ کا جو بزنس تھا اس کے اندر جو لوگ کام کرنے والے تھے وہ اتنے اتنے different حصوں میں اس کو convert کر دیا تھا چھوٹے چھوٹے small pieces کے اندر کہ کوئی بھی metric pass جو بچہ تھا وہ جا کے وہاں وہ کھڑا ہو سکتا تھا کاؤنٹر پہ کھڑا ہو جائے یا اندر جا کے burger کی مشینوں پہ کھڑا ہو جائے یا وہ کچھ بھی تو وہ metric pass بندہ employment imply والا جو ہے نا وہ جو ایک humor source ہے وہ metric pass بھی چل جاتا ہے دنیا کے بڑے لوگوں نے پڑھنے کے دوران جو میک ڈونڈ میں کام کیا ہے تو وہ اس طرح کا اس کام کو simplify کر کے اس level پہ لے گئے کہ وہ کوئی بھی کر سکے تو خود اس کام میں رہے کہ وہ اساسے بنائیں اور اچھی اچھی location دیکھیں reasonable price پہ اٹھائیں اور اس کو upgrade کریں اور پھر further اس سے پیسہ generate کریں تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو clarity اپنے اندر رکھنی چاہیے کہ ہم اس چی یہ والا کام کریں گے یعنی اس کس کام میں ہماری exponential growth ہو سکتی ہے اس کے طرح ہمیں جانا چاہیے جس کام میں ہم خود پھاس جائیں تو وہ کامیابی بے مانی ہو جاتی ہے کہ جبکہ ہمیں اس میں فرصت نہ ہو اور ہم کسی طرح جانا سکے پراپٹیوین ٹیوی دیکھنے کا پہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی